آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جن پر لکھی گئی بائیوگریفی کو نیشنل ایوارڈ سے سمبانیت کیا گیا تھا ان کے نام ایک میوزک ایوارڈ تک ہے جو سنگیت جگت سے جڑے ہوئے آرٹسٹوں کو دیا جاتا ہے پر شاید ہی کسی نے سنا ہوگا کہ اس انسان کو کبھی کوئی ایوارڈ سے سمبانیت کیا گیا ہو پر یہ وہی مہان شخص ہیں جنہوں نے اس دیش میں مرزا غالب کے شیر شاعری کو گیتوں میں سوارا تھا دی کلاسک سیریز کے آج کے پرو میں ہم بات کریں گے کندن لال سائگل کی جو مشہور ہوئے تھے کیل سائگل کے نام سے باتیں چلتی رہیں گی پر پہلے سن لیتے ہیں سائگل صاحب کے جادو بھرے سور میں ایک گیت جاتو ہے جاتو ہے میں کیا جانو کیا ہے جاتو ہے ان دومت والے لینوں میں جادو ہے جادو ہے جادو ہے میں کیا جانو کیا ہے جادو ہے ایک ایک اچھا تھا کرتا ہے ایک اچھا تھا کرتا ہے ان دومت والے نائے نوے جادو ہے جادو ہے جادو ہے میں کیا جانو کیا ہے جادو ہے من پوچھ رہا ہے اب مجھ سے نائے نو نے کہا ہے کیا تجھ سے من پوچھ رہا ہے اب مجھ سے نائے نو نے کہا ہے کیا تجھ سے جب نائے نو ملے نائے نو نے کہا جب نائے نو ملے نائے نو نے کہا اب نائے نفس کے نائے نو میں میں کیا جانو کیا آئے جادو ہے جادو ہے جادو ہے ان دومت والے نائے نو میں جادو ہے جادو ہے جادو ہے میں کیا جانو کیا ہے جادو ہے 11 اپریل 1904 سیگل صاحب پیدا ہوئے تھے جممو شہر میں بچپن میں انہیں سنگیت کی تعلیم بھلے ہی نہ ملی ہو پر سنگیت کا جادو ان پر ایسا ہاوی تھا کہ وہ پڑوس کے مندروں میں جا کر بھجن کیرتن گانے والوں کے ساتھ جڑ جاتے تھے ان کا بچپن بھلے ہی جممو میں بیتا ہو وہ ایک لمبے عرصے تک شملہ میں رہے تھے اور یہاں شملہ میں ہی ان کا سنگیت اور ناٹک میں روچی بڑھا اور بہتر طریقے سے سیکھنے کا موقع ملا وہ شملہ کے نیشنل امیچر ڈرمیٹک کلب کے ساتھ جڑ گئے تھے سنگیت اور ناٹک کے ایک نئی دنیا کے ساتھ وہ رو برو ہو رہے تھے میں پنچی آزاد میں پنچی آزاد میرا کہیں دو پھکانا دے میں پنچی آزاد میرا کہیں دو پھکانا دے اس دنیا سے پاک ہے میرا اس دنیا سے پاک ہے میرا آنا جانا دے زون کے پوپا پہنے آزاد زون کے پوپا پہنے آزاد نہ آزاد کھا جائی مرات کھا جائی تو میں تدھے جات ki کھا جائی تو میں تدھے جات ki پندھن موزا مجھو کا بات ہے وہ دعا نہ دے وہ دعا نہ دے میں پندھن کی آداد میں پندھن کی آداد میرا کہیں تو سکھا نہ دے گل میں کسی تھی یا جوائی آنکھوں میں مستی لہرائی آنکھوں میں مستی لہرائی جنم جنم کھا میرا کسی تھی جنم جنم کھا میرا کسی تھی پیار کھرا نہ دے پیار کھرا نہ دے میں پندھن کی آداد میں پندھن کی آداد جدا کہیں تو سکھا نہ دے زندگی بھلے ہی سنگیت سے جڑ چکی تھی پر اس زندگی کو چلانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ضروری ہے سیگل صاحب پیشےور طور پر ایک میوزیشن ایک سنگر بننے کے پہلے ایک سیلزمین تھے کچھ دنوں تک وہ کسی کمپنی میں ٹائم کیپر کا کام بھی کرتے تھے یہاں تک کہ کولکاتا میں سیگل صاحب ایک ٹائپ رائٹر کمپنی میں سیلزمین کا کام بھی کرتے تھے فلمی جگت میں ان کی پہلی بریک تھی 1932 سال کی ایک فلم محبت کے آنسو میں اور اس فلم کے لیڈ سنگر اور لیڈ ایکٹر کے رول میں کیل سیگل ہی تھے ان کے پہلے تین فلموں میں درشک انہیں سیگل کشمیری کے نام سے جانتے تھے یہ تو 1932 سال میں ریلیز ہوئی ان کی چوتھے فلم یہودی کی لڑکی تھی جس میں وہ کیل سیگل کے نام سے مشہور ہوئے تھے ایک بنگلہ بنے نیارا ایک بنگلہ بنے نیارا رہے کنوں پا جس میں زارا ہے ایک بنگلہ بنے نیارا ایک بنگلہ بنے نیارا سونے کا بنگلہ چندر کا جنگلہ سونے کا بنگلہ چندر کا جنگلہ بے شکر ماں کے دارا بے شکر ماں کے دارا ایک بنگلہ بنے نیارا ایک بنگلہ بنے نیارا ایک بنگلہ بنے نیارا منہ کنے نیارا مرہ بے شکر ماں کے دارا اس پہ بنگلہ بنے نیارا چندر کا جنگلہ پر جنگلہ لیے نادا ہمارا بندار ہوئے لدی کے ہاتھوں میں کارا بندار ہوئے لدی کے کانوں میں کارا آئے اپنی بھر کے سکر جن میں بے پرکار آئے اپنی بھر کے سکر جن میں بے پرکار آئی شروع شروع میں ہندی اور پنجابی گیت گانے والے کندرلال سیگل نے بنگالی گیت بھی گائے تھے صرف گانا ہی نہیں سیگل صاحب نے کچھ بنگالی فلموں میں ایکٹنگ تک کی ہے صرف بنگالی میں ہی نہیں ایک تمیل فلم میں بھی ایکٹر سنگر کے طور پر انہوں نے کام کیا کل ملا کر انہوں نے چھتیس فلموں میں وہ ایکٹر سنگر رہے جن میں سے اٹھائیس فلمیں ہندی میں سات فلمیں بھنگالی اور ایک فلم تمیل میں تھی اس زمانے کے وہ واقعی سپرسٹار تھے ان کے کچھ مشہور فلمیں تھیں یہودی کی لڑکی، بھکت سورداز، دیو داس، سٹریٹ سنگر، تانسن باتیں اور بھی ہوں گی پر پہلے سن لیتے ہیں تانسن فلم سے وہ مشہور گیت موسیقی 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 تیرے مہدید میں دیکھا اندھیرا تیرے مہدید میں دیکھا اندھیرا روٹھلا جائے پیاں تیرا آئے روٹھلا جائے پیاں تیرا آئے پیاں جلاو پیاں جلاو پیاں جلاو پیاں جلاو پیاں ملاو کچھ دلچسپ باتیں سیگل صاحب کے ساتھ جری ہوئی ہیں یہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ اس زمانے میں وہ صحیح ارث میں ایک سپرسٹار تھے قریب سبھی فلموں میں وہ سنگر ایکٹر کے طور پر کام کرتے تھے اور اسی دور میں وہ کام کر رہے تھے کونی موجمدار کے نردیشن میں نیو تھیٹرز کی فلم سٹریٹ سنگر میں اس فلم کے اس مشہور گیت باب المورا نائی ہر چھوٹ ہی جائے کہتے ہیں اس گیت کو سیگل صاحب نے پکچرائز کرتے وقت کیمرے کے سامنے گایا تھا نہ کی پلی بیک کے طور پر یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی بات تھی صرف اس زمانے میں کیوں آج بھی یہ ناممکن ہے چلیے سنتے ہیں سیگل صاحب کا گایا ہوا فلم سٹریٹ سنگر سے اسی گیت کو موسیقی باب المورا نائی ہر چھوٹ ہی جائے باب المورا نائی ہر چھوٹ ہی جائے باب المورا نائی ہر چھوٹ ہی جائے چھوٹ ہی جائے چھوٹ ہی جائے موری ڈولی آئے سجا میں چھوٹ ہی جائے موری ڈولی آئے چھوٹ ہی جائے چھوٹ ہی جائے موری ڈولی آئے سجا میں موری ڈولی آئے موری ڈولی آئے موری ڈولی آئے چھوٹ ہی جائے چھوٹ جائے باب المورا نائی ہر چھوٹ ہی جائے چھوٹ ہی جائے چھوٹ ہی جائے اگنا تو پر بط بیا اور دہری بھائی بھی دے انگنا تو پربت بھائی اور دہری بھائی بھی دے لے بابل گھر آپنوں میں چلی پیاں کہ دیں بابل مرائے نئی ہر چھوٹ جائے بابل مرائے نئی ہر چھوٹ جائے سیگل صاحب ایک ایسے کلاکار تھے جو شاید بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ اپنے چاہنے والوں کو دے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے ان کے چاہنے والے صرف سنگیت سننے والے ہی نہیں ان کے چاہنے والوں میں اس دیش کے مشہور گائک سنگیتکار بھی ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رفی صاحب، کشور کمار، لطا منگیش کر جی اور مکیش جی ان کے فین ہوا کرتے تھے اور ان کے سٹائل کو کبھی کبھی اپنایا بھی کرتے تھے قدرت کا دیا ہوا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شاید کہیں کوئی خالیپن وہ محسوس کر رہے تھے شاید ان کا شریر تھک چکا تھا اور اسی لیے ڈیلیس سال کے کم عمر میں وہ اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر چلے گئے راج کماری کو سلانے والا ایک دن خود سو گیا سو جا راج کماری تو جا سو جا راج کماری تو جا سو جا میں بلہاری تو جا سو جا راج کماری تو جا سو جا میرے سپنے آئے سپنوں میں پی ترس دکھائے سو جا کے سپنے آئے سپنوں میں پی ترس دکھائے اوڑ کر روپ نگر میں جاہے روپ نگر کی سکھی آئے روپ نگر کی سکھی آئے راج جی والا پہنائے جو میں مانکت ہاری تو جا سو جا راج کماری تو جا سو جا راج کماری تو جا موسیقی